اور پھر اللہ کی محبت کا جلوہ جب سامنے آتا ہے تو بندہ اس طریقے سے مسکرہ مسکرہ کی قربانیاں پیش کرتا ہے کہ دنیا مہوے حیرت رہ گیا اس پہ حیرت نہ کیتے اس پہ حیرت نہ کیتے ہم نے دنیا کو آخرت پوری تجربہ کر کے آخرتے دیکھ لی دنیا دنیا کی محبت کیا جلوے دکھائیں نہیں ہے اس کے بعد سمجھئے ان کی محبتوں میں جس پر لوگ حیرت کرتے ہیں سر صاحب آپ تو بہت پرسٹروں کے بیان کر دیتے ہیں کچھ پرسٹروں کے نہیں بیان کر دیتے ہیں گھٹ کے بیان کر دیتے ہیں اس لیے کہ تاریخ نے ہم کو سب باتیں بتائی نہیں کانٹوں پر چلنا محبت محبت کی جنوہ گری دیکھتے ہیں خدرباد ہم جب جاتے تھے تو ہمیں دو شیر سنائے تھے وہ آج تک مجھے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تہہ کر گیا مظافر بیمار راہ شام دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے تہہ کر گیا مظافر بیمار راہ شام دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے اور یہ ہی ہی میں مجھے رہا ہوتا ہے کہ یہ کون راہ شام تے گزرا ہے نگے پاؤں راستہ تمام کونے کفے پاسے لام پر چھوڑا ہے یہ محبت ہے جو لے کے چلتے ہیں تو بہرانی نہ کیجئے یہ محبت ہے جو لے کے چلتے ہیں میں بظائر ہوں یا مسائل ہوں ہر چیز کے لئے میں دنیا میں اس کی مثالیں تلات کی ہیں میں کوئی علمی بات نہیں ہے نہ کوئی ریاض ہے بس یہی محنت ہے کہ اس کی مستی جلتی مثال کروں بچہ بچہ زمین میں جیسے ہم لوکیاں بڑے بڑے سہن ہوتے ہیں نائیاں ہوتے ہیں دستان بردستان میں بڑے دھروں میں ہوتے ہیں بچہ گھٹنیوں چل رہا ہے اور ماں اس کی گوشے میں بیٹھی دیکھ رہی ہے بچے کوئی بنظر ہے اس کی کہ ہی دعوتر گرنے جائے کچھ نہ ہو جائے اور وہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑے ہوگی ہے گھٹنیوں پھلے ہو اور اس کی نظرانی بھی کر رہی ہے اور ایک دفعہ اس کونے وہ بچہ ہے اور اس نے دیکھا کہ وہ قلقاری مال کے ہنسا ہو آگے بڑھا ہے تیزی سے گھٹنیوں چلتا ہے تو بچے کو دیکھا اس نے اور بچے کی نظر ایک طرف ہے تو ادھر دیکھا تو ادھر دیکھا ساپ لہرہ رہا ہے ساپ کا رنگ اور لہریاں اور چلنے کا انداز دیکھ کے بچے نے اس کی طرف بڑھنا چاہا ہے اور بڑھ رہا ہے تاکہ جائے کہ اس کو پکڑ لے اس لیے کہ اس کا رنگ اور انداز اس کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے وہ جا رہا ہے اور ماں نے اندازہ لگایا کہ ادھر جا رہا ہے یہ چیخ کے دوڑی اور آستے میں ٹوٹا وہ شیشہ پڑھا تھا یہاں سے ماتا تھا اور ننگے پیر داؤتی دے اس کو اٹھا بھی لے اس کو اٹھا گیا اس کو اٹھا گیا بچے کو اس خطرناک منزل سے لے آئی اور پیروں میں جگہ جگہ شیشہ میں کار کسی ہے لیکن یہ شیشہ اس کو روک نہیں پایا نہ تکلیف کا احساس ہوا اور بعد میں پیروں کے زخموں کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوا اس لیے کہ بچہ بچ گیا بعد میں جو پیر تلوے کٹے ہوئی تھی جگہ جگہ سے اس پر زخم پڑھ گئے یہاں سے مہاں تا خون بہ رہا تھا اس پر کوئی صدمہ افسوس بھی نہیں ہوا اس لیے کہ بچہ زندہ بچ گیا صاحب نے اس کو ڈس نہیں لیا میں نے سوارت ہو گیا لہذا وہ شکریہ خدای کر رہی ہے باوجود اس کے پیر دخمی ہو گئے پیر دخمی ہو گئے ہو جائیں بچہ تو بچ گیا آپ سمجھئے کربلا والے سارے مخلوں سے مزرگئے اسلام تو بچ گیا تو حضیدار اگرامی آج اس کا ماتم ہے اس بیکہ تو مظلوم کا ماتم ہے جس کے مضائب اور آلام کو آپ تصبر نہیں کر سکتے جس کے مضائب اور آلام کو ہم آپ تصبر نہیں کر سکتے کہ کیا اس لیے کہ بے شک سب سے بڑے مظلوم ہوتا ہے جی تو کوئی شک ہوگا نہیں لیکن پوری دنیا میں کوئی شاہ حسین کے سامنے نہیں آسکتا لیکن کسی گھر آنے میں کون کیا ہے یہ پیس کا ہم نہیں کرتا ہاں دنیا میں کسی اور گھر آنے سے لائیے تو یہ گھر آنے سے نیچہ رہے لیکن اسی گھر آنے میں کون کیا ہے خود دیکھ لیجئے آج اس کی شب شہادت ہے اس کا لقب آپ کو معلوم ہے سید سجاد سید سجاد پھر آپ پر ناؤں نہیں ہے ناؤں نہیں ہے جی سید سجاد مانے سجدہ کرنے والوں کے سردار سید مانے سردار سید سجاد اللہ اوپر اس ذرانے میں کیسے کہ سجدہ ہو سجدہ کرنے والے پیدا ہوئے حضور ختمی مرتبت کے سجدے یہاں خدا کو یہ کہنا پڑا ساہا مان ظلنا لے کر قرآن لے تشکا اے طیب و طاہر ہم نے تم پر قرآن ہی سلیے نہیں ہوتا رہا ہے کہ تم اتنی مشقت میں پڑ جاؤ بس عبادت کم کرو اتنی عبارتیں ہیں کہ جس کی عبارت ہو رہی ہے وہ ہی کہہ رہا ہے بس سجد الانبیاء ہیں مگر سجد سجاد نہیں علی کے سجد اللہ اوپر خاص طور سے وہ سجدہ جس میں یہ آواز تھی ہے کہ پستو میں رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیان ہوگیا زیر یا تیر یا تاخل سجدہ اس سے بڑھ کے سجدہ کیا ہوگا تو جب بس اب سجدے کی روایت ختم ہو گئی اس لیے کہ نمازی نے محراب عبارت میں زیر تلوار سجدہ کر لیا مگر اس کے بعد بھی وہ سجد الانبیاء ہیں مگر سجد سجاد نہیں اب اسی خاندان میں ایک سجدہ آول آگے موڑ کے ملا بہتر دار اٹھانے کے بعد جوان کی مہیر لانے کے بعد کامیان کے بچے کی ضربت بھرانے کے بعد پرابر کے بھائی پر رولے کے بعد ایک سجدہ کر رہا ہے سجدہ وہاں بھی میرا ہے شاید اس کے بعد سجدہ نہیں ہوگا اب اس کے بعد سجدہ نہیں ہوگا اب اس سے بڑھ کے سجدہ کیا ہوگا یہاں بندہ سجدہ میں سر رکھ کے معبود کو آواز دے رہا ہے کہ معبود میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تو بھی اپنا وعدہ پورا کیا تو اخلِ بشر حیران ہے کہ اس کو کیا کہیں کیا کہیں اس سجدے کو اس نماز کو کیا کہیں کیا خوب کہ گیا ایک شاید کہ حاصلِ تعاتِ کونین تھی وہ ایک نماز جو قضا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی ایک شاید وہ کہہ دیا خدا ہی حاصلِ تعاتِ کونین تھی وہ ایک نماز جو قضا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی نماز نہ پڑھی جائے تو قضا ہوتی ہے نماز سلام تک پہنچ جائے تو عدا ہوتی ہے وہ نماز شروع تو ہوئی تمام نہ ہوئی جب قناہ بھی نہ ہوئی ہاراں بھی نہ ہوئی لیکن خطاب آیا اس کو بھی آیا اس نماز پڑھنے والے کو بھی خطاب میرا سیدو شہدہ شہینوں کے سردار مگر سیدے سجاد کا خطاب جیسے انتظار کر رہا ہے کسی اور سیدے سجاد کا خطاب ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور کا انتظار خدای قسم تاریخ ابدیت کو اس سجدے پر ناز ہے اور مشیعتی سمجھ سکتی ہے کہ اس سجدے کی قیمت کیا ہے ہم کیا اندازہ لگائیں کہ اس سجدے کی قیمت کیا ہے کہ جس کا پورا دھر لٹ چکا ہو جس کے بہتر مارے جا چکے ہو جس کا باپ شہید ہو چکا ہو جس کے بھائی قدر ہو چکے ہو جس کے سارے رشتے دار قدر ہو چکے ہو جس کی فکیاں بلویام میں بے پردہ چکے ہو جس کی مائیں اور بہنیں بے پردہ پھرائی جا چکے ہو جن کے خیمیں جل چکے ہو اب جو نمازِ مغرب و عشاء پڑھ کے سجدے میں سر رکھا تو ساری رات آباد دینے رہے الہی لکر ہم دو لکر شکر الہی لکر ہم دو لکر شکر کام تقسیم ہو گئے تھے بے وہ بے کس زیدانیوں یا تین بچوں کی نگرانی زینب کے حوالے تھی کائنات کو سبھالے رکھنا سیدے سچات کا کام تھا انہیں کی بے کپر لاکھ پڑی تھی کہیں ایسا نہ ہو نیرانے کائنات ملن جائے لہاں نا ایک سجدہ رحمت خدا کو بلاتا رہے ایک بندہ بندہ رسل رکھیں گے الہی لکر ہم دو لکر شکر باننے والے ہمارے حقیق قبول ہوئے تیرا شکر ہمارے باق کا سر تیری سلکار میں پہتیا شکر ہمارے بھائی کے سینے وہ برچی ملی شکر ہماری بھوکیاں ملوائے آن میں پھیری شکر باننے والے تیرا دین بچ گیا شکر ہی لکھا ہی لکھا شکر خدا بار آئے سیدے سلکار ڈیویوی توانید لا مرسیہ، نوحہ، ملہ اور مرسیہ